میں ہوں آلیا آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز بہت شکریہ کہ آپ میرا پروگرام دیکھتے ہیں ایک بریکنگ نیوز ہے بریکنگ نیوز میں آپ تک پہنچا رہی ہوں اس وقت ایک آڈیو لیک ہو چکی ہے اور وہ آڈیو ہے عمران خان کے مطالق اور اس میں شامل ہیں ملک ریاض اور آصف علی زرداری سب سے پہلے یہ آڈیو لیک جیو نے رپورٹ کی جیو کی ٹی وی سکرین پر نظر آئی آڈیو اور ٹیلیفون کال کی آڈیو لیک ہے اور ٹیلیفون کال ہے ملک ریاض اور آصف علی زرداری کے بیچ کی اور بات کی جاری ہے عمران خان کے مطالق یہ بہت اہم آڈیو لیک ہے اس کی وجہ یہ کہ اس وقت جو سٹویشن ہے یہ کس کی طرف سے ہو سکتی ہے اور ایسا کیوں کیا گیا اور کس کی طرف سے کیا گیا اور کس نے کیا اس کے اوپر بات کرتے ہیں لیکن پہلے میں آپ کو آڈیو لیک بتا دیتی ہوں کہ ہے کیا اور آپ کو میں سنوا بھی دیتی ہوں اس میں ملک ریاض جو کہ پاکستان کے ایک بزنس ٹائکون ہے صرف بزنس ٹائکون ہے نہیں بلکہ ملک ریاض ایک ایسا طاقتور نام ہے پاکستان کا جن کے پاس پیسہ تو ہے بے تہاشا لیکن اس کے علاوہ ان کے تعلقات تمام بڑے بڑے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ ہیں اور وہ طاقتور شخصیات جو کہ سیاست میں ہیں ان سے بھی ان کے بڑے گہرے تعلقات ہیں اور ہم نے اکثر اس طرح کے واقعات بھی دیکھیں پاکستان میں کہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ملک ریاض میڈییشن کا کردار انہوں نے ادا کیا انہوں نے پیچ اپ کروایا ان سے یہ والا پیغام اس تک پہنچا اور پھر ان کے پاس اس اس کے راز ہیں انہوں نے اس کو اتنے پیسے دیئے اس کو اتنے پیسے دیئے یہ سب کچھ چلتا رہتا ہے لیکن اب یہ معاملہ سامنے آیا ہے کہ ملک ریاض عاصف علی زرداری کو کال کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان ان سے بار بار رابطہ کر رہے ہیں ملک ریاض سے اور عمران خان ملک ریاض سے رابطہ کر کے پیچ اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا پیغام عاصف علی زرداری تک پہنچایا جائے اور اس میں پھر وہ یہ بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آج تو عمران خان نے مجھے بہت زیادہ میسیجز یا کال کی ہیں کہ آج بہت دفعہ رابطہ کیا ہے اس نے تو اس کے پر عاصف زرداری شاہد یہ کہتے ہوئے پائی جاتے ہیں کہ اب ایسا نہیں ہو سکتا میں آپ کے سامنے وہ آڈیو رکھے دیتی ہوں آپ خود سن لیجئے کہ کیا گفتگو ہوئی ہے اور پھر ہم اس کے کونسیکوینسیز اور آخر ایسا یہ آڈیو اس وقت کیوں سامنے آئی ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں حالیو سلام علیکم بزار حالی اسلام کریت سلام علیکم بزار میں نے پہلے بھی آپ کو بتا رہا تھا کہ اوزت سے میں نے کہا تھا کہ بات ہے میں نے کرنی ہے آپ نے کہا کہ بات نہیں کریں گے تو میں نے بتانا تھا کہ صرف انفرمیشن دینی تھی آپ کی کہ خان کی طرف سے بڑے مجھے میسیج دے کہ ہمارا پیچاپ تر آگئے ہیں آپ کے طاقت آج تو اس نے بہت ہی کیا ہے مجھے میسیج اب بھی امپاسٹر پل ہے نا حالیو سلام علیکم بزار حالی اسلام کریت سلام علیکم بزار میں نے پہلے بھی آپ کو بتا رہا تھا کہ اوزت سے میں نے کہا تھا کہ باتیں میں نے کرنی ہے آپ نے کہا تھا بات نہیں کریں گے تو میں نے بتانا تھا کہ صرف انفرمیشن دینی تھی آپ کی کہ خان کی طرف سے بڑے مجھے میسیج دے کہ ہمارا پیچاپ تر آگئے ہیں آپ کے طاقت آج تو اس نے بہت ہی کیا ہے مجھے میسیج اب بھی انپاسٹر پل ہے نا نہیں ٹھیک ہے میں کہ میں صرف آپ کی نظر میں امران خان فوراں اس سے انکار کر دیں گے وہ اس کو ڈینائی کریں گے پی ٹی آئی کی طرف سے اس فون کال کو ڈینائی کیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ یہ فیک ہے یہ غلط ہے ان کے خلاف یہ ایک ان کو کردار کشی کرنے کی ایک مہم ہے اور جانبوجھ کیا سا کیا جا رہا ہے یہ تو ہم جانی سکتے ہیں کہ وہ کبھی بھی اس کو ایکسپٹ نہیں کریں گے لیکن یہ بلکل صاف دکھائی دے رہا ہے کہ یہ فون کال بلکل صحیح نظر آ رہی ہے کچھ اس میں کیا کچھ آوازوں کو جوڑا گیا ہے کچھ اس طرح کیا گیا ہے ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا اور اس کے لیے پھر اس کو آگے گر یہ کیس چلے گا یا جو بھی ہوگا تو اس کا فورنزک بھی کروایا جا سکتا ہے اس وقت یہ کال نکلنے کا مقصد کیا ہے اور یہ کال کس نے نکالی ہے یہ کال پہلے تو اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ کیا یہ جو حکومتی اتحاد ہے اس وقت گورنمنٹ میں اس وقت پی ایم ایل این بھی ہے اور پیپلز پارٹی بھی ہے کیا ان کے بیچ کوئی رفت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن اس سے تو ایسا اس سے کیا گورنمنٹ کے بیچ اس میں ایسا کیا پیدا ہوگا مثلا پی ایم ایل این اس بات پر کیوں ناراض ہوگی پیپلز پارٹی سے یا کوئی اور اس بات پر یہ جماعتیں جو حکومت کری ہیں یہ کیوں ناراض ہوں گی تو ایسا لگتا ہے کہ یہ عمران خان کے خلاف ہی یہ نکالی گئی ہے یعنی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ عمران خان کی پارٹی نے یہ نکالی ہو یہ تو نہیں ہو سکتا تو ان کے مخالفین نے نکالی ہے اور اس کو ایسا کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا یہ بھی یاد رکھئے گا کہ پاکستان میں ہمیشہ ہم آپ کو بتاتے ہیں اور ہم نے کئی ایک آڈیو اور ویڈیو لیکس بریک کی ہیں اپنے پروگرامز میں آپ میرے پچھلے پروگرامز اٹھا کر دیکھ لیجئے یہ پاکستان میں ایک معمول کی بات ہے کہ آڈیوز بھی لیک ہوتی ہیں اور ویڈیوز بھی لیک ہوتی ہیں لیکن یہ نئی بات کیوں نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں پیچ اپ کرنا چاہ رہے ہیں یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں اگر آپ کو یاد ہو تو جب نائنٹ آف اپریل کا واقعہ ہوا جس دن عمران خان کو گدی سے اتارا گیا اور وہ جو کچھ ہوا سارا ساغہ ہم آپ کے سامنے بیان بھی کرتے رہے ہم نے لائف پروگرامز بھی کی اور آپ اس کے مطالق سب کچھ جانتے ہیں تو اس وقت نائنٹ آف اپریل کے پروگرامز میں بھی میں نے یہ کہا کہ عمران خان آج کے دن بھی خبریں آ رہی ہیں ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ آج کے دن بھی عمران خان نے پیچ اپ کرنے کے لیے رابطے کی ہیں اور اس سے کئی دن پہلے سے وہ یہ رابطے کر رہے تھے مبینہ طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہو رہا تھا جو کہ ذرائع نے بتایا خبروں میں آتا رہا کہ جس وقت ان کے ارکان ان کو چھوڑ کے چلے گئے تھے اور پھر وہ کنٹینر پر کھڑے ہو گئے ان کے خلاف ایک کیمپین چلا رہے تھے ان کو برا بھلا کہہ رہے تھے اور پھر ان کو اپنی طرف واپس بلا رہے تھے عمران خان کو اس وقت یہ معلوم ہو گیا تھا کہ وہ یہ گیم از اوور کہ حکومت اب نہیں رہے گی ان کی تو پھر انہوں نے رابطے کرنے شروع کیوں گے اچھا یہ کوئی بڑی کوئی انوکھی بات نہیں ہے کوئی بھی پولٹیشن کوئی بھی پولٹیکل پارٹی جب وہ دیئے دیکھے گی کہ اس کی ہاں سے گیم نکل چکی ہے تو وہ اپنی پوری سی کوشش کرے گی جو کیا ہوتا ہے تو انہوں نے بھی اپنی پوری سی کوشش کی لوگوں سے رابطہ کرنے کی سب اور اس وقت بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان جو ڈیل کرنے کی کوشش کرے ہیں اس میں انہوں نے اپنے پیغامات پہنچائے اور جب جن لوگوں تک انہوں نے پیغامات پہنچائے انہوں نے جب آگے یہ معاملہ نہیں پہنچایا زرداری صاحب تک تو پھر انہوں نے کسی ایک اہم شخصیت سے کانٹیک کیا جو کہ ملک ریاض ہے اس وقت بھی میں نے آپ کو ملک ریاض کا نام بتایا تھا تو ملک ریاض نے ان کا وہ پیغام زرداری صاحب تک پہنچائے اور عاصف زرداری کا یہ کہنا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا انہوں نے ان کی بات نہیں مانی تو اب یہ جو ہم باتیں کر رہے تھے وہ سچ ثابت ہو رہی ہیں پھر یہ بات سامنے آگئی کہ ایسا ہی ہو رہا تھا اب یہ لئے کہ اس وقت ہونا اس لیے بہت اہم ہے عمران خان کے لیے کہ عمران خان نے جو آج پریس کانفرنس کی ہے وہ بھی بڑی خطرناک کی ہے جس طرح وہ کہتے تھے کہ میں بہاں نکلوں گا تو بہت خطرناک ہو جاؤں گا تو خطرناکی تو ان کی کئی دن سے نظر آ رہی ہے جو انہوں نے پروٹیس کیا اور پھر اس کے بعد اور ابھی تک تو آج انہوں نے ایک بات یہ کی کہ پاکستان تباہی کے دہانے پر ہے تباہ ہو رہا ہے بلکل صحیح بات کی لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اس تباہی میں کیا ان کا بھی اپنا حصہ ہے کچھ لیکن اہم بات یہ ہے کہ عمران خان سپریم کورٹ میں پہنچ گئے ہیں اب یہ جو گیم ہے وال جو ہے وہ سپریم کورٹ کے کورٹ میں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان نے آج جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے یہ بات بتا دیئے کہ اب ہم سپریم کورٹ جا رہے ہیں اپنا یہ کیس لے کر سپریم کورٹ وہ پہلے بھی تھے کئی معاملات پر لیکن انہوں نے یہ بات کیوں کی ان کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جب ان کا پروٹیسٹ روکنے کی بات ہو رہی ہے دوبارہ آ رہے ہیں پوری پلاننگ کے ساتھ آ رہے ہیں اور اس مرتبہ میں سپریم کورٹ کو کہوں گا کہ وہ یہ دیکھے کیسے کوئی روک سکتا ہے ہمارا تو انہوں نے سپریم کورٹ سے مدد مانگی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں بچاؤ اگر یہ کہا جائے کہ سپریم کورٹ سے بچاؤ محیم ہے یہ اور ان سے یہ کہا گیا تو وہ غلط نہیں ہوگا اس وقت ایسا کیوں اس وقت ایسا اس لیے کہ میں نے آپ کو اپنے کل کے پروگرام اگر آپ میرا پریویس بلوگ دیکھیں بہت اہم ہے وہ اس میں عرفان قادر کی دبانگ انٹری ہوئی ہے اور عرفان قادر اس وقت پرائیم منسٹر کو رپریزنٹ کر رہے ہیں اور گورمنٹ کو اور گورمنٹ نے سپریم کورٹ سے یہ شکوا ہے یہ گلہ ہے کہ حکومت کے کاموں میں دخل اندازی کی جاری ہے اگزیکٹیو ڈومین میں سپریم کورٹ انٹر ہو رہا ہے انٹر فیرنس ہو رہی ہے انٹرونشن ہو رہی ہے اور عرفان قادر نے کل ججس کے سامنے چیف جسٹس و پاکستان اور جسٹس ایجازو لیسن کے سامنے جو یہ بات کہی ہے کہ اس وقت پاکستان کی دو پولیٹیکل پارٹیز کے بیچ جھگڑا ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے الزام لگایا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ ایک پارٹی کے پیچھے کھڑی ہے تو اس کے اوپر پریشر تو آیا لوگ اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں اور دیکھیں آپ یہ یادر کیے گا کہ ایسا نہیں ہے کہ پہلی دفعہ اور ہو پاکستان کے ماضی سے لے کر اب تک سپریم کورٹ اور عدالتوں کی جب ہم بات کریں تو ایسے ایسے کیسز ہوتے رہے ہیں کبھی کسی کے حق میں کبھی کسی کے خلاف کبھی کوئی پولیٹیکل پارٹی کسی کے خلاف استعمال کرتی رہی ججس کو بھی کورٹ کو بھی اور کبھی کوئی اور پولیٹیکل پارٹی کسی اور کے خلاف استعمال کرتی رہی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے عمران خان نے جو کہا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھے دیتی ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے یہ ملک جا رہا ہے تباہی کی طرف اس ملک کو بچانے کا ہم نے ٹھیکا نہیں لے رکھا یہ اداروں کی ذمہ داری ہے جو یہ سارا تماشاں دیکھ رہے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ ہمیں ہمارا رائٹ دے گا ہم دیکھیں گے کہ سپریم کورٹ اب کیا کرتا ہے لیکن ہم نے نکلنا ہے دیکھیں انہوں نے یہ جو بات کہی کہ میں سپریم کورٹ سے امید کرتا ہوں اس کی وجہ یہ کہ سپریم کورٹ پہ پہلے ہی پریشر ہے اب کیا یہ جو بات کہی گئی ہے عمران خان کو یہ کسی کی طرف سے کہی گئی ہے کہ آپ بھی چٹھائی کر دیں ایک طرف دوسروں کی طرف سے چڑھائی ہو رہی ہے کہ جی عمران خان کے حق میں فیصلے ہو رہے ہیں کیوں ایسا ہو رہا ہے تو آپ بھی پھر اس میں آ جائیے اور آپ کہیے کہ نہیں ہمارے حق میں نہیں ہو رہے ہمارے حق میں فیصلے ہوں تو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہو سکتا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے ان کو ذرا اشارہ دیا گیا کہ بھائی تم بھی بیچ میں کورٹ پڑو چکی ہے اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ چلیں اچھا ہے سڑک کے لڑائی تو بڑی خطرناک ہے وہاں پہ پہ پہنچ گئی تو آپ یہ یاد رکھیے گا کہ اداروں کے بیچ جب لڑائی پہنچتی ہے تو وہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے اور ابھی بہرحال پاکستان میں تو اس کو سڑکوں پہ بھی چل رہی ہے اور اداروں میں بھی چل رہی ہے دونوں جگہ پہ چل رہی ہے تو یہ جو کوئی اگر سوچ رہے کہ عمران خان آرام سے بیٹھ جائیں گے اور آگے کچھ نہیں ہوگا تو ایسا نہیں ہے یہ مزید بہت ہم ایک کانفرکٹ کی طرف ایسے ٹرمائل کی طرف بڑھیں آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ پوری تیارگی کے ساتھ آئیں گے اب اسی کے اوپر جسٹس قاضی فائزی صاحب جن کے خلاف عمران خان نے ایک کیس چلایا تھا اور آنے والے دور کے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں انہوں نے اب کے چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک خط بھی لکھ دیا اور اسی میں انہوں نے یہ لکھا ہے جس میں انہوں نے شکوا کیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال اور انہوں نے چیئرمن جوڈیشل کمیشن اور ارکان کو خط لکھا ہے جس میں کہا ہے کہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز میں سے سپریم کورٹ کا جج تائینات نہ کیے جانے پر تشویش کا اظہار ہے کہ جو ججز کی اپوائنمنٹس ہو رہی ہیں تو سینئر ججز کی اپوائنمنٹس کیوں نہیں ہو رہی ہیں جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز ہیں ان میں سے سینئورٹی کی بیس پر سپریم کورٹ میں کیوں نہیں ججز کی اپوائنمنٹ ہو رہی ہیں اور ان کا کہنے کا مقصد اس میں بہت سارے اینگلز ہیں لیکن یہ بھی ہے کہ اس میں شاید وہ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہو رہا ہے جو میریٹ پر ہے وہ کام نہیں ہو رہا تو انہوں نے خط لکھ دیا ہے سپریم کورٹ کو آپ اس سے سوچ سکتے ہیں یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے پاکستان میں جا رہا ہے